اعوذ باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وہ خواتین و حضرات بہت کامیاب رہیں گے جن کو اپنا سبق یاد ہو دنیا میں تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں یعنی دین دنیا اور آخرت اور یہ سبق یاد رہے گا کہ ہمیں دین پر چلنا ہے دنیا کو بنانا ہے آخرت کو بنانا ہے اور دنیا کے امتحانوں سے گزرنا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈالے اور اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس دنیا کے امتحانوں سے بھی بچا لے آخرت کے امتحانوں سے بھی بچا لے تو یہ جو سبق ہیں ان تینوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تین سبق یاد کیے ایک پہلا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر وقت پڑھنے والا سبق ہے دوسرا سبق ہے سورہ یحسین شریف دروتہ شریف سورہ یحسین شریف جو ہے یہ قرآن پاک کا دل ہے اور سورہ یحسین شریف کا دل جو ہے وہ یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولم رب الرحیم سلام قولم رب الرحیم یعنی اپنے رب کی طرف سے اپنے پیاروں پر رب کا سلام ہوگا تو کیا کمال کی بات ہوگی کیا گھڑیاں ہوں گی کیا خوبصورتی ہوگی جب آپ لوگ جنت میں ہوں گے موج لگی ہوگی عرش کے سائے کے نیچے سب بیٹھے ہوں گے اور لیکن یہ سبق نہ بھولنا ورنہ وقت ایسا سبق آپ کو سکھائے گا کہ وہ اس کی جو سختی ہے وہ مرتے وقت بھی یاد آئے گی اور اس کی تلخی جو ہے یعنی وہ جو سبق جو بھول گئے دنیا کی جو سبق آپ کو یاد کرایا جائے گا جو وقت کرائے گا وقت is the best teacher یہ وقت سب کو بڑا کچھ سکھاتا ہے آپ نے دکھا ہوگا کہ یہ بادشاہ جو وقت میں بیٹھے ہوئے تھے یعنی معمر گزافی صاحب اور اور بے شمار بادشاہ وقت کے گزرے مجھے نام یاد نہیں لیکن آپ کے سامنے سامنے within two three years time you will see you have seen even کہ حسن مبارک جو ہیں ان کو سٹریچر پہ ڈال کر عدالت میں لایا گیا بادشاہ تھے وقت کے کام اپنا کر رہے تھے اور اسی طرح معمر گزافی جو ہیں کرنل گزافی انہوں نے کوئی چالیس سال ایک حکومت کی دیکھے کیسے وقت بدلتا ہے رنگ یعنی بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بادشاہ بادشاہ نہیں رہتا تو پھر یہ کلرک بادشاہ کب یہ حسدہ بادشاہی اللہ کی ہے بس یعنی جدھر اشارہ کرنا چاہتا ہوں بات سمجھانا چاہتا ہوں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا کہ وقت is everything time is everything control it اور کیسے control کریں کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ساتھ ہی وضو کر کے تسبیل کے پاس بیٹھ جائیں ٹی وی دیکھتے رہیں ادھر سے ذکر الہی کرتے رہیں یعنی ہاتھ کار وال تدل یار وال آنکھوں سے اگر کچھ دیکھا جا رہا ہے کانوں سے سنا جا رہا ہے تو زبان سے ذکر الہی بھی جاری ہے اگر ایسا کرو گے تو یہ وقت ضائع نہیں ہوگا ورنہ آپ کا یہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا جیسے آپ کی دادا جان آپ کے پردادا جان آپ کے نانا جان یہ آپ کے سامنے آپ کے ہاتھوں میں آپ خود ان کا جنازہ چھوڑ کر آئے اور یہ جنازہ آج نہیں تو کل سب کا نکلنا ہے پھر آپ کہیں گے کہ جگر چلنی ہے دل گھبرا رہا ہے اور محبت کا جنازہ جا رہا ہے تو یہ آپ کو پہلے بخبر کر رہے ہیں کہ موت کی تیاری بھی کرتے رہے ہیں امتحان کی تیاری بھی کرتے رہے ہیں دنیا میں جتنا بھی پڑھ لیں گے جتنا سبق آپ پڑھ لیں گے یہ آپ کو کہیں نہ کہیں لاکر ایسی سٹیج پہ کھڑا کر دے گا جہاں آپ سوچیں گے کہ اوہو یہ مجھ سے کیا ہو گیا میں نے کیا کر لیا کہ آپ اگر مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر قدیر خان کی دیکھ لیں کہ he is the international player of scientific life تو آپ دیکھیں کہ وہ بچارہ کہاں وہ کس سٹیج پر آ گیا کہ وہ اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے تو اسی لیے وہ لوگ کامیاب رہیں گے جن کا تعلق اللہ سے ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا ان تعلق کو ہم جس انداز سے پیش کرتے ہیں ہماری جو پریزنٹیشن ہے کہ جتنا آپ سنتوں پر عمل کریں گے تو فرائز کی ادائے گی آپ کا مقدر بن جائے گی اللہ کی رحمتیں ہیں اللہ کی دوستی اللہ کی محبت آپ کی طرف دوڑ کر آئے گی اور آپ کی یہ جو جہالت کے اندھیریں ہیں اور یہ جو غربت ہے پاورٹی الیمنیشن ہے اس میں اللہ فضل فرمائیں گے اور پوری دنیا سے جہالت کے اندھیروں کو مٹا کر علم کی شما روشن ہوگی لیکن یہاں سب یہ دنیا ہے اس دنیا میں آپ دیکھیں گے کیا پڑے لکھے کیا انپڑڑ کیا ایکسپرٹس کیا نون سکلڈ پیپل دنیا کو سمجھنا ہے چار بڑے دشمن ہیں آپ کے ان سے اگر آپ نے بچنے کی کوشش کر لی تو ایک شیطان ہے ایک نفس ہے ایک دنیا ہے اور ایک مخلوق خدا ہے چاہے وہ غیبی شکل میں ہے یا انسانی شکل میں ہے یا ظاہری شکل میں ہے ایوری وانیز یور اینی میچار دشمن ہے بس اور شیطان ایز مور پاورفل اور چونکہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کیا تھا نکالا تھا اپنی بارگاہ سے تو اس نے دنیا کے ساتھ اور آپ کے نفس کے ساتھ مل کر ایگریمنٹ کر لیا کہ ہم حضرت انسان کو چاہے وہ خوبرتین ہیں یا حضرات ہیں نہیں چھوڑیں گے ان کو مروا دیں گے اور وہ شیطان اپنے پورے ابو تاب کے ساتھ اسے بھی نہ نیند آتی ہے نہ آرام آتی ہے نہ چین آتا ہے وہ بس مسلسل آپ کے پیچھے اور خاص طور پر ان لوگوں کے پیچھے جو دین اسلام سے محبت رکھتے ہیں ان کو جو سب سے بڑا امتحان آئے گا جس کا اشارہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ یہ اولاد آپ کے لئے عزمائش بن جائے گی اور یہ جو عزمائش ہے یہ کبھی آپ کے ساتھ محبت کے اتنی محبت کرے گی کہ آپ کو اللہ سے دور کر دے گی اور کبھی یہ نفرتوں کے پہاڑ بن کے آپ کے سامنے کھڑی ہوگی اور کوئی بھی والد یہ نہیں چاہے گا یا والدہ یہ نہیں چاہے گی کہ وہ ان کے ساتھ کوئی مقابلہ یا میچ کرے تو اس لئے یہ ہتھیار پھیک دیں گے لیکن آپ سبق یاد رکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو دروشی فہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں پسند کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیلے باوضو رہنے کی کوشش کریں تمام کلام پاکو باوضو پڑھیں دروشیف پڑھنے سے پہلے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یعسین شریف دروتہ شریف کو یاد کرلیں یہ دوسرا سبق ہے صبح و نماز فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں اور اگلے چوبیس گھنٹے انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ رہے گی اور اس طرح زندگی آسان رہے گی دین دنیا آخرت بنتی رہے گی اپنوں کا خیال رکھئے گا اپنے خود با خود یہ سبق اگر آپ نے یاد کر لیے تو اپنے بھی اپنے بنیں گے غیر بھی اپنے ملیں گے اور پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ غیر تو غیر تھے اپنوں کا بھی سہارا نہ ملا اور انشاءاللہ سہارے جس کو اللہ کا سہارا ہو اس کو کسی لاتھی کے سہارے کی ضرورت نہیں اس کو کسی دوسرے غیر اللہ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہماری نگاہ امریکہ اور یورپ اور چاند اور تاروں سے ہٹ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر اور ذات پر جانی چاہیے آج ڈیفنس ڈے ہے اور اس سبق کو یاد رکھئے کہ سن پینسٹھ میں ہمارے فوجی جوانوں نے کیا کیا پھر سان قطر میں ہمارے ساتھ کیا ہوا سبق کو یاد رکھئے سلوٹ ان لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے اس کی تکمیل کے لیے اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان اپنے مال اپنی اولاد کو پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں اللہ قبول اور مقبول فرمائے ہم آپ کے ساتھ اللہ آپ کے ساتھ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیے تھینکیو ویری مچ اپنا خیال رکھئے سب کو اپنا بنائیے اپنی اپنایت کا اظہار کیجئے ہم بھی یہ بات آپ سے اپنایت کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ شیطان کی شرارت سے محفوظ رکھے شیطان نفس دنیا اور مخلوق خدا سے بچنے کی پوری کوشش کیجئے جتنی جیسے فوج آرمی نیوی یہ ساری بارڈروں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے اسی طرح اپنے دین ایمان کے لیے حفاظت کے لیے آپ خود اپنا بندوست کیجئے تھینکیو ویری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ